اب انشاءاللہ تعالی جادو کی اقسام کی زمن میں جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر زیادہ تو ہم نہیں جائیں گے ڈیٹیلز میں عام طور پہ تین بڑے گروپس ہیں جادو کے ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں سحر سفلی یعنی اس سحر کی اسے مراد اس قسم کے جو ساہر ہوتے ہیں وہ جنوں اور شیطانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور یہ اس طرح جو ہےنا لوگوں کو اپنے امپریس کرتے ہیں اپنے جادو سے اس لئے اس کو سحر سفلی کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ان طاقتوں سے جو عالم سفلی سے ہیں یعنی ہماری اس دنیا میں جو طاقتیں موجود ہیں ان سے یہ کانٹیکٹ کر کے ان سے انرجی لے کے پھر لوگوں کو امپریس کرتے ہیں پھر ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں سحر علوی یعنی یہ جو ہےنا علوی عالم علوی یعنی کہ عالم آلہ یعنی ستاروں وغیرہ سیاروں وغیرہ سے یہ قوتوں ان سے استنبات کرتے ہیں اور اس طرح جو ہےنا وہ اقول میں تلسمات وغیرہ یہ بنا کر پیش کرتے ہیں تیسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں سحر فکری و نظری و قلبی یعنی یہ جو فکر ہے یہ جو سحر ہے یہ انسان کے فکر کے اوپر انسان کے نظر کے اوپر انسان کے دل کے اوپر شوب دبازی جو ہےنا اس طرح یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں یہ دراصل ساہر جو ہےنا یہ تماشبینوں وغیرہ کے لیے یہ بڑے موثر ہوتے ہیں تو یہ جو ہے تخیلاتی خیالاتی چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوں اس کی صورتحال جو ہے تو یہ سپیسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے یہ انسان کے ذہن پر زیادہ پڑتا ہے اچھا بعض علماء نے جادو کی اور اقسام بھی بیان کی ہیں تو کچھ اور ریٹیل میں بھی جاتے ہیں تو ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان ان چیزوں کو جب بھی سامنے آئے تو خبردار ہو جائے اور ان سے پرحیز کرے اور دوری اختیار کرے ان چیزوں کو جادو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تکلیف دے ہوتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں اگرچہ معنی اور حقیقت سے اعتبار سے یہ جادو نہ بھی ہو جس میں اصلاً شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے ان کی عبادات کی جاتی ہیں ایسے عمال کیے جاتے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حقیقت کے اعتبار سے تو جادو کے زمرے میں نہیں آتی لیکن اس میں جادو کی طرح کے عمال ہوتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے مثال کے طور پر اس میں بعض چیزیں ہیں جن کو کہتے ہیں شگون اور بدفالیہ یہ بھی جادو میں داخل ہوتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے قطن بن قبیصہ بن ابل مخارق سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان العیافت والطرق والطیارات مین الجبت پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا زمین پر لکیرے کھینچنا اور بدشگونی یہ سب جادو میں داخل ہیں اور اس کو امام ابی داود نے السنن میں بھی روایت کیا امام احمد بھی اس کو لے کر آئے ہیں صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے وَأَخْرَجَهُ عَبَيْدِ بِنِ قَاسِم بِالسَّلَامِ اور اس کو عبد الرزاق نے المصنف میں اور ابن سعاد نے طبقات میں امام نسائی نے اس کو الکبرہ میں اور امام طحاوی نے اور امام طبرانی نے امام بہقی نے امام ابو نعیم نے کئی لوگوں نے رجب الحملی نے کئی لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کئی کتب حدیث میں روایت آئی ہے اچھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے خط یعنی لکیر وغیرہ لگانا تو یہ جو ہے یہ بھی ایک قسم آتی ہے جس کو الکبائر میں نقل کیا گیا ہے اب رحمت اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر امام ابو دعوت ہی سے نقل کرتے ہیں کہ اطرق سے مراد اززجر یعنی اززجر یہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرندوں وغیرہ کو لوگ اڑاتے ہیں ان کی اڑان وغیرہ سے دیکھتے ہیں کہ اچھی فال یا بری فال نکلے گی تو یہ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی پھر اسی زمرے میں آتی ہیں اچھا اس طرح اگر پرندہ دائیں جانب پرواز کرے تو اسے مبارک سمجھتے ہیں اور اگر بائیں جانب کرے تو اس کو منحوط سمجھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اسی طرح کی زمرے میں آتا ہے اور اس کو بھی الکبائر میں نقل کیا گیا ہے اچھا مگر اوف فرماتے ہیں تو جادو کو کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر کا فرمان ہم آپ کے سامنے پہلے نقل کر چکے ہیں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی گونجی ہوئی آواز ہے جبکہ امام ابن عصیر فرماتے ہیں کہ العیافہ سے مراد پرندوں کو اڑانا ہے اور ان کے ناموں اور ان کے آوازوں سے اچھی یا بری فال لینا ہے اور الترق سے مراد کنکریاں پھیکنا ہے جو کہ عورتیں پھیکا کرتی تھی تو یہ انہایہ میں آتا ہے اچھا اسی طرح علم نجوم یہ بھی جادو کی قسم ہے بعض لوگ آج کل تو بہت زیادہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگیا مسلمانوں کو حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابی دعوت کی حدیث ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے اس کو امام البغوی بھی شرح السنہ میں لے آئے ہیں امام احمد بھی لائے ہیں اس کو ابن ماجہ نے بھی اس کو تخریج کیا ہے امام نوابی ریاض الصالحین میں لائے امام زہبی امام ابن تیمیہ مجمع الفتاوہ میں اور کئی کتب حدیث میں یہ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قد تبس علما من النجوم فقد قد تبس شعبتا من السحر زیادہ ما زیادہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا زیادہ نجوم سیکھنا تو سحر میں زیادتی کا ہی باعث ہوگا تو یہ جادو ہے یہ بھی علم نجوم جو ہے نا یہ بھی جادو کی قسم ہے تو یہ بھی کوئی اچھا عمل تو ہے نہیں یہ بھی گناہ ہے اور لوگ سیکھتے بھی ہیں اور لوگ پڑھاتے بھی ہیں اور لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلا ستارہ فلا ستارہ فلا ستارہ وہ حضرت علی کر رب اللہ و جھو کے بعد ایک آیا تھا اس طرح کا آدمی اس نے کہا کہ حضرت علی آپ دشمن سے لڑنے نہ جائیں کیونکہ جو چاند ہے نا وہ دشمن کا چاند جو ہے وہ اس وقت نحس کی برج میں ہے اور پتہ نہیں کون سی برج میں ہے تو حضرت علی نے کہا ابھی چاند تو ایک ہی ہے دشمن کا ہو کہ میرا ہو تو جب اس کا نحس میں ہے تو میرا کس میں ہے پھر چاند تو ایک ہی ہے نا میرا اگر اس کا نحس میں ہے تو میرا بھی نحس میں ہے تو کیا مانا ہے اس بات کا تو اس کو تو پکڑ کے رکھو میں ذرا جنگ کر کے آتا ہوں پھر اس سے بات کرتا ہوں یعنی یہ لوگ ادھر ادھر کی بس باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ اس امت کو ہدایت دے جو ان لوگوں کے چکروں میں پڑھے رہے ہیں علم نجوم والوں کے تو ٹی وی پہ بھی ایڈ دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے اچھا امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم نجوم جس سے روکا گیا ہے یہ ہے کہ جس کے ذریعے منجمین مستقبل میں واقع ہونے والی چیزوں یا حوادث کو بتلاتے ہیں مثلا بارش ہوگی نہیں ہوگی اور کیا خبریں آئیں گی کیا پیشنگویاں ہوں گی تو کرکٹ کے میچوں میں بھی اب لانے لگیں یعنی یہ مسلمان ہیں جو کرکٹ کے میچوں میں ان نجومیوں کو لاکر بٹھا دیتے ہیں ہاں بھئی کیا ہوگا اکل میچ میں یعنی انسان دیکھتا ہے اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ مسلمان ہیں یہ کون لوگ ہیں جب ان کو پتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں منع ہے تو پھر ان کو لاکر بٹھانے کا کیا مقصد ہے تو ابھی جو اس کو معالمہ سنن للخطابی میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ممنوعات میں سے ہیں کہ فیوچر کا حال پتا کرنا ان سے اچھا چغل خوری کا جادو میں داخل ہونا یہ بھی ایک زمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعان روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ العدہ کیا ہے یہ چغل خوری اور لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلانا ہے تو شیق عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ العدہ میں عین پر زبر ہے اور ضاد پر سکون ہے صاحب قاموس نے اسے جادو جھوٹ اور چغل خوری کے معنوں میں لیا ہے یعنی حدیث میں تو اس کی یوں وضاحت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو قاموس پڑھتے ہیں جو ایربک ڈکشنری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جادو بھی کے معنوں میں بھی آتا ہے اسے یہاں اس لئے ذکر کیا ہے کہ جادو بھی جھوٹ خیانت شیطنت اور لوگوں کو دھوکے بازی کا نام ہے اسی لئے اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور تعلیق المفید میں بھی آتی ہے بات اچھا عیون المسائل میں ابو خطاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چغل خوری اور لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانا یہ جادو میں داخل ہیں کیونکہ الفروع میں مذکور ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو مکر اور حیلے کے ذریعے اپنے کلام اور عمل سے تکلیف پہنچانا کسی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا جو اس سے متعلق اگر رکھتی بھی ہیں تو غلط ہے یہ بات غلط ہے تو اس لئے اس کو بھی جھوٹ میں ہی ذمرے میں لائے گیا ہے تو لہٰذا دونوں باتوں میں قریبی مواسلت ہے جس کی بنا پر اسے بھی جادو ہی کے حکم میں لائے گیا ہے تو اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اچھا امام یحییٰ بن کثیر کا قول ہے جیسا کہ امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ چغل خور اور جھوٹا ایک گھنٹے میں اتنا فساد بربا کر دیتا ہے کہ جادو کر سال بھر میں نہیں کر پاتا اپنی چغل خوری اور جھوٹ کی وجہ سے دیکھیں نا سارا میڈیا بھرا پڑا ہے جھوٹ جھوٹ اس کی غیبت اس کی غیبت اس کی گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی طلاق اس کی شادی فلانا یہ وہ اس کے بچے جھوٹ کا بھرمار بھرا ہوا ہے تو یہ جو قول ہے اس کو نقلہ اس کو ابن مفلح نے الفروع میں نقل کیا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ جو چغل خوری ہے نا اس کا شر بہت خطرناک ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہے لا يدخل الجنة نمامن چغل خور تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح گنڈے کرنا جادوی عمل ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے کوئی گرہ لگائی پھر اس میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا اور جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپورٹ کر دیا جائے گا اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا اس یہاں ستہ کی درجے کی حدیث ہے اللہ اکبر یعنی مسلمانوں کو بچنا چاہیے ان کاموں سے شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں جان لو کہ جادو گر جب جادو کا عمل کرنا چاہتا ہے تو دھاگوں میں گرہ لگاتا اور اس میں پھونکے مارتا ہے یہاں تک کہ جس جادوی عمل کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے اللہ عز و جل نے اسی لئے فرمایا کہ وہ من شر نفع تھا یعنی پناہ مانگتا ہوں گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے یعنی وہ جو جادوی عمل کرتے ہیں اور نفس وہ پھونک ہے جو تھوک کے ساتھ پھونکی جائے یعنی تھتکار اور جو بغیر تھوک کیا اس کو تفل کہتے ہیں تھتکار نہ جادوگر کا فعل ہے وہ کرتے ہیں ان کے ہاں یہ عملیات ہوتے ہیں بہرحال اس کے اوپر پھر بداعہ الفوائد میں بات آتی ہے پھر اسی طرح ایک جادو ہوتا ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے سہر بیانی بھی جادو کی طرح سنداز ہوتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے مشرق سے دو آدمی آئے جنہوں نے خطبہ دیا ان کے بیان سے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان میں جادو ہوتا ہے یا بعض بیان جادو ہوتا ہے بعض بیان جادو ہوتا ہے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے پھر امام مالک اس کو الموتہ میں لائے ہیں امام ابی داود لے کے آئے ہیں اس کو پھر امام ترمزی امام احمد اچھا امام مسلم کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا اور ابن عباس سے بھی اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا یعنی کہ بعض بیان میں جادو ہوتا ہے بعض شیر میں حکمت ہوتی ہے تو حدیث میں البیان سے مراد فصاحت و بلاغت ہے کیونکہ ہر صاحب بیان شخص اپنے فصیح اور بلیق اسلوب سے لوگوں کو مصحور کر دیتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کو اس طرح وہ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ ایک جماعت نے بیان کی تعویل برای سے کی ہے کیونکہ جادو جو ہے وہ لائق مضمت چیز ہے اور اہل علم کی اکثریت اور عدبہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول کا بیان کو جادو سے تعبیر کرنا تعریف کے معنی میں ہے کیونکہ اللہ نے بیان کی تعریف فرمائی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے کچھ طلب کیا اس کے مانگنے کا انداز بڑا عمدہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی ہے اللہ کی قسم ہے یہ تو حلال جادو ہے اس واقعے کو ینظر معالم میں اس سنن للخطابی میں نقل کیا گیا ہے اچھا بیان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا مقصد اچھا ہوتا ہے ایک کا مقصد خراب ہوتا ہے اگر مقصد اچھا ہے اور بات کسی کو سمجھانا ہے اور اس کو حق بات بتانی ہے دین کی طرف لانا ہے کوئی علم کی بات بتانی ہے اچھے علم کی تو اگر اچھے انداز سے بیان کی جائے جو موثر ہو تو یہ تو اچھی بات ہے اس کا تو ایسا کرنے کا تو حکم بھی ہے ایسا کرنے کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ دین احسن انداز سے پہنچاؤ بات احسن طریقے سے کرو اچھے طریقے سے کرو لیکن اگر اچھا ڈھپ اس لیے اپنایا جائے کہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے جاہلوں سے حق چھپایا جائے اور انہیں گمراہ کیا جائے تو یہ بات جو ہے یہ حق کے خلاف ہے اور ایک باطل بات ہے اور اس بات سے منع کیا گیا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں اگر تم باطل بات کرتے ہو غلط بات کرتے ہو تو پھر یہ واقعی برے والے جادو ہے جس طرح کہ فتح المجید وغیرہ میں بھی آتا ہے پھر فتح الباری میں بھی آتا ہے صحیح بخاری کے شارے ہیں امام ابن تین وہ کہتے ہیں کہ بیان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا مراد تو بڑا واضح ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے بات حق ہی ہوتی ہے اچھے طریقے سے سمجھائی جاتی ہے اور دوسرا جو صحیح معنوں میں سہر ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آپ بات کو قائل کرتے ہیں دوسرے کو اس سے بچنا چاہیے اسی بات کو پھر امام خطابی نے بھی منقول کیا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں پھر اسی زمن میں فتح الباری وغیرہ میں اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معنی و محمول یہی ہے کہ انداز بیان اچھا ہو لیکن بات بھی حق کی ہو کسی کو گمراہ کرنا نہ ہو امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے اکثر لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ دینی معاملے میں بکسرت کلام و جدال کرنے والا زیادہ علم رکھتا ہے یعنی جو زیادہ بات کرے وہ زیادہ علم رکھتا ہے اصل میں حالانکہ صحابہ اکرام میں ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اکثر کلام جن سے ثابت نہیں ہیں لیکن وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اچھا اب مثال کے طور پر اکابر صحابہ اور ان میں سے جو علماء صحابہ تھے مثلا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی حضرت معاز حضرت عبداللہ ابن مسود حضرت زید ابن سابت ان کی طرف دیکھو کہ وہ لوگ کیسے تھے ان کا کلام حضرت عبداللہ ابن عباس کے کلام سے کم ہوتا تھا حالانکہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے علم میں بہت زیادہ تھے فضیلت میں بہت زیادہ تھے مقام میں بہت زیادہ تھے حضور کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا تھا اسی طرح اگر آپ تابعین میں بھی دیکھیں تو بہت زیادہ تابعین ہیں جن میں زیادہ علم والے تھے لیکن کلام کم کیا اچھا تابعین جو تابعین سے کم علم رکھتے تھے حضور کے زمانے سے زیادہ دور تھے وہ ان میں کلام زیادہ پائے جاتا ہے تو علم کا میار جو ہے وہ کسرت روایت پر ہے نہ کسرت مقال پر ہے کہ زیادہ بات چیت پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوامع الکلم یعنی عطا کیے گئے تھے کہ آپ کے لئے الفاظ ایسے سمرائز کر دئیے گئے تھے کہ آپ تھوڑے الفاظ میں بڑی جامع بات کر دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا بلاغ تھا آپ کے کلام میں اتنی بلاغت تھی تو اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ ہو ایسی بلیغ بات ہو کہ سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جائے اور زیادہ طول میں بھی بات نہ کی جائے یہاں تک کے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ نہ بہت زیادہ طویل ہوتے تھے نہ بہت چھوٹے ہوتے تھے ایک درمیانی ہوتے تھے اس بات کو امام مسلم نے بیان کیا ہے حضرت جابر ابن سمرہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ کنتو صلی معن نبی فکان صلاتہ قصدن وخطبته قصدن یعنی کہ آپ کی نماز بھی درمیانی اور آپ کی خطبات بھی درمیانی ہوا کرتے تھے اچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ایسی پیاری اور خوبصورت گفتگو ہوتی تھی کہ اگر شمار کرنے والا چاہتا تو آپ کی گفتگو کو شمار کر سکتا تھا اس کو بھی امام مسلم نے اخراج کیا ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عدد کرنے والا اس کو شمار کرنا چاہے تو وہ آرام سے گئن سکتا تھا اور آپ نے فرمایا ہے بی شک بعض بیان میں جادو ہوتا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر بات کرنے والے کی بات میں اثر ہے تو واقعی وہ اثر پڑتا ہے لیکن اب یہ بات کرنے والے پر ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیان کو جب حق اور کتاب سنت کی دعوت کے لئے استعمال کیا جائے تو ممدوح ہے لیکن اگر دھوکے واضی کے لئے استعمال کیا جائے فریب کے لئے استعمال کیا جائے تو وہ عیب ہیں اور قابل مضمت ہیں تو جادو کی ان چند بیگر اقسام کے علاوہ روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس میں جادو کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی عشق کا جادو اور حسن کا جادو آواز کا جادو علم کا جادو روپی مال کا جادو جادو گرانا مزاج اور جادو بھری نگاہیں وغیرہ مگر در حقیقت ان میں سے کسی بھی چیز کا براہ راز تعلق نہیں ہے جادو کا وہ ایسا اطلاق کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو کیا خوبصورت آواز تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ بس اس کے اندر ایک سہر ہے کہ اب ہم اس کے اثر میں آگئے ہیں کہنے کا مقصود ہوتا تھا یار ان کا علم کیا علم ہے کہ ان کے علم سنو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جادو ہے کہ بندہ اس کے علم کے سہر میں آ جاتا ہے تو اسی طرح روپی مال کے متعلق تو یہ باتیں جادو کے اطلاق میں نہیں آتی ہیں جادو وہی ہے کہ جو آپ سے ہم نے بیان کیا اور جادو کر بڑے گندے غلیس پلید رہتے ہیں یہ بہت پلید ہوتے ہیں یہ شیعتین سے کلام کرتے ہیں وہ پاک صافت ہوتے نہیں روزے نماز کے پابند نہیں ہوتے شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں وہ پھر شعبدیاں بازیاں نہیں کرتے وہ مال دنیا کا اکھٹا نہیں کرتے بارہ انشاءاللہ پھر کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں لے کر آئیں گے وَمَا عَلَمْنَا إِلَّا الْبَلَاغ